السلام علیکم اس طرح کے سنٹنسز ہم ڈیلی ایوز میں بولتے ہیں نا ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ اسے کچھ مینر سیکھنے کی ضرورت ہے ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے شاید وہ یہاں آئے تو اس طرح کے سنٹنسز کو بنانے کے لیے جس کے اندر ہم اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں کہ ذاتی طور پر مجھے اس طرح کا لگتا ہے اس طرح کے سنٹنس کو بنانے کے لیے ہم اسٹرکچر یوز کرتے ہیں سب سے پہلے آئے گا پرسنلی آئی تینگ دیٹ پرسنلی آئی تینگ دیٹ پرسنلی مطلب ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے یہ میں اتصال سوچتا ہوں اور پھر اس کے بعد آجائے گا سنٹنس تو پورا بنے گیا کہ ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے اس کے بعد جو بھی سنٹنس ہوگا جس بھی فرم میں ہوگا جس بھی موڈال میں ہوگا وہ ہمارا سنٹنس آ جائے گا سو لیٹس سی ویدہ ہیلپ آف سنٹنس پرسنٹنس ایز ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے وہ تم سے جلتا ہے جاتی طور پر مجھے لگتا ہے وہ تم سے جلتا ہے پرسنلی آئی تینگ دیٹ ہیز جیلیس آف یو پرسنلی آئی تینگ دیٹ ہیز جیلیس آف یو نیکس سنٹنس ایز ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے تمہیں میرا اس سے بات کرنا پسند نہیں ہے یعنی میں اس سے بات کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے تو میرے اس سے بات کرنا پسند نہیں ہے personally i think that you don't like me talking to her یا don't like me to talk to her بھی ہو سکتا ہے infinitive لگا لیں یا gerent لگا لیں تو میں نے یہاں پر gerent لگا دیا یعنی کہ work کے ing form لگا دی talk میں ing لگ دیا تو to لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر to ing نہیں لگا دی تو پھر میں کیا بلتی کہ to talk to her یعنی اس طرح ہو جاتا personally i think that you don't like me to talk to her لیکن ابھی یہاں پہ اس طرح سے بن گیا personally i think that you don't like me talking to her next sentence is ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ تو ہمیں پتہ چل لائے کہ یہ should کا sentence ہے لیکن past کا ہے تو should have ہو جائے گا should have کے بعد work کی third form آئی گی تو بولیں گے personally i think that he should not have done this should not should or have کے درمیان not آ گیا کیونکہ یہ negative sentence ہے صحیح ہے جب بھی ایک یا ایک سے زیادہ help works ہوتے ہیں تو یہ ایک کے بعد آئے گا یعنی first کے بعد not آئے گا اور باقی بہلے دو ہو تین ہو پھر اس کے بعد آ جائیں گے دونوں ٹھیک ہے اگر تین ہو تو لیکن یہاں پہ دو ہی ہیں تو should کے بعد not آیا پھر اس کے بعد have آ گیا ٹھیک ہے personally i think that he should not have done this ٹھیک ہے do کی third form done آئیے یہاں پر next sentence is ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے آپ کو گاڑی چلانا سیکھ لینا چاہیے سیکھ لینا چاہیے تو چاہیے میں پچھل گیا should کا ہے ٹھیک ہے تو بولیں گے personally i think that you should learn driving car ٹھیک ہے personally i think that you should learn driving car next sentence is ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا میں نے ٹھیک کیا نہیں یہاں سے وقائے پہ ٹائپنگ مست ہے تو دیکھیں سنٹنس کیا بنے گا that i did right personally i think that i did right ٹھیک ہے next sentence is ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ اسے کچھ مینر سیکھنے کی ضرورت ہے ضرورت ہے اسے میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ need to والا سنٹنس ہے تو بولیں گے personally i think that he needs to کیونکہ need میں ایس لگ گیا کیونکہ یہ ہی کیا ہے third person singular ہے okay need میں ایس لگ گیا تو پورا پناہ کہ personally i think that ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے he needs اسے ضرورت ہے to learn سیکھنا some manners یعنی کہ کچھ مینر سیکھنے کی اسے ضرورت ہے personally i think that he needs to learn some manners next sentence is ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے شاید وہ یہاں آئے شاید وہ یہاں آئے تو یہاں پہ ہم perhaps یا maybe کا بھی use کر سکتے ہیں لیکن ہم جو ہے میں کا use کر لیں گے یہاں پہ کیونکہ میں وہی دے رہا ہوتا ہے possibility کا sense دے رہا ہوتا ہے میں ہا نا personally i think that she may come here personally i think that she may come here شاید وہ یہاں آئے ٹھیک ہے next sentence is ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے آج کل ہینا اپنے انتہان کی تیاری کر رہی ہے تو کر رہی ہے یہ کیا ہو گیا ہمارا present continuous کا ٹینس ہو گیا تو آگیا personally i think that ہینا is preparing ہینا تیاری کر رہی ہے for her exam اپنے exam کی ٹھیک ہے nowadays آج کل پرسنلی i think that ہینا is preparing for her exam nowadays ٹھیک ہے next sentence is ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ تم نے یہ جان بوچ کر کیا ہے جان بوچ کر کیا ہے تو جان بوچ کر کے لیے ہم deliberately بھی use کر سکتے اور intentionally بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا ہے یہ تینس ہے ہمارا present perfect کا تینس ٹھیک ہے تو سنتینس بنا personally i think that you have done this deliberately personally i think that you have done this deliberately ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو سنتینس کو بنا دیں گے intentionally بھی بھول سکتے تھے deliberately ہم نے لگا لیا ٹھیک ہے so i hope آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو کچھ useful لگی ہوگی آپ اپنی daily conversation میں اس sentence structure کو یعنی اپنے opinion کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہم use کرتے ہیں کہ زاتی طور پر مجھے لگتا ہے اپنی daily conversation میں اس کو use کرنے کی پتہ چلے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی کے نہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور subscribe بھی کیجئے گا اور ویڈیو کو like بھی کیجئے گا thank you so much